دوستو ہمارے مالی کا ٹیرنٹ چیک کریں ہر قسم کے کام کر لیتا ہے ماشاءاللہ زبردست لیکن یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں پہ گیس پائپ لائن اور انٹرنیٹ سرویسز اور یہ نیچے اس کی بچائی گئی تھی تو اس کے بعد سے یہ دوبارہ اس میں گاس لگانے کی ٹرائی کی لیکن چونکہ یہاں پہ درخت ہیں تو شیڈ کے نیچے ٹھیک سے گاس ہو نہیں رہی تھی تو ہم نے سوچا اس کو کیوں نہ یہاں پہ پارکنگ کا تھوڑا ایشیو تھا تو یہاں پہ ایک سیمٹ کا اور ایڈیشن کر دیں روڈ کے ساتھ اور پیچھے ایک بیٹ بنا دیں فلاورنگ کے لیے تو یہ مالی نے ابھی اس کو اوپر سے مٹی اٹھائی ہے اور اس کے بعد یہی ایک سو سیٹی میں کام ہو رہا تھا گھر میں تو انہوں نے نکالا تھا میٹریل تو وہ دوبارہ ہم اسی اسی میں یوز کر رہے ہیں بجائے باہر پھینکنے کے اور اور ان کی کاسٹ آتی تو ہم نے ان سے مانگ لیا اور یہاں یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کے توڑ کے باری کر کے اس کی تھوڑی کٹائی کریں گے اور پھر سیمٹ اور بجری اور ریت ملا کے مکچر ہو اس پر ڈالیں گے اس سے پہلے ہم نے اس میں لگائی ہیں انٹے سائیڈ میں پیچھے تاکہ پیچھے کا ایسا کیاری میں تبدیل ہو جائے اور یہاں پہ ایک سٹاپر بھی بان جائے روڈ کی طرف سے تو یہ چیک کریں کس طرح لگاتا ہے بابا ہمارا مالی آپ کوئی بھی ڈیزائن اس کو دے دیں اسی ڈیزائن کی کیاری وغیرہ بنا دے گا یا کوئی ڈیزائن آپ کو چاہیے تو وہ بنا لے گا زبردست کام کرتا ہے ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہے یہ سائیمن جناب بنا رہا ہے سیمٹ بجری اور ریت کا مکچر جو کہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا اس کو اسی وقت بنانا چاہیے جب یہ ڈالنا ہو زیادہ دے رکھیں گے تو اس کا بھی وہ ایفیٹ ختم ہو جاتا ہے اس دوران چائے پانی بھی چلتا رہتا ہے اور کام بھی یہ ابھی ایک سائیڈ میں ڈال دی ہے اور جو تھوڑا سا پورشن رہتا ہے اس میں ڈال رہے ہیں ابھی فائنل فینشنگ میں پاورڈر جائے سیمٹ کا وہ اوپر ڈالتے ہیں ویٹ تو نیچے ہوتی ہے تو اس سے اوپر شائننگ آ جاتی ہے فینشنگ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ فائنل فیز میں ابھی ہے اس کو تین چار دن پانی ریگولر دینا پڑے گا تاکہ اچھی پکڑ ہو جائے سیمٹ کی ایک پلانٹ نکلا تھا پیچھے وہ نیچے سلیب کی اوپر تھا تو اس نے گروہ نہیں ہونا تھا تو اس کو ہم نے نکال کے ابھی دوسری جگہ شفٹ کر دیا ہے چونکہ سیزن ہے اس لیے یہ لگا سکتے ہیں یہ ہو جائے گا یہ بھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں دکھاؤں گا کیا ہوا اس کا یہ گھاس ہم نے لگایا تھا اپنے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی اس کی سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کیا کیا تھا یہاں بالکل کچھ کوئی چیز نہیں تھی چونکہ یہاں پہ دھوپ آتی ہے تو یہاں پہ اچھا گھاس ہوا ہے اب سیزن آ رہا ہے یہ اور زیادہ گروہ کرے گا پورے ایریا میں لگایا تھا ٹرانسفارمر کی سائیڈ میں اور جہاں جا آگے بھی نہیں ہو رہا تھا وہ دیکھیں آپ ٹو اینڈ تک یہ یہاں پہ وال لگا ہوا ہے وارٹر لائن نیچے ہے تو اس کے اوپر وال گا یہاں پہ تو اس کا کور ٹوٹا ہوا تھا یہ سلاب تو سلاب بھی بنایا ہے اور یہ بھی پلسٹر کر کے اس کو بھی ریفریش کر دیا ہے دوستو بیک میں جو کیری ہے اس کو ریڈی کر کے اس میں جو سیڈلنگ ہمارے پاس اویلیبل تھی وہ لگانی ہے تو وہاں سے مٹی اٹھا کے تھوڑی اچھی کر کے اس کا ڈپٹ بنا کے یہ دیکھیں جی کیری بن گئی ہے اور اس میں جو سیڈلنگ ہمارے پاس پڑی ہے وہ ہی لگا رہے ہیں دوستو اگر اس میں سے آپ نے کچھ لرن کیا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور نئے دوست چینل کو سبسکرائب کریں یہ پانی بھی لگا دیا گیا ہے تینکیو ویری مچ فور وچن